موسیقی کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت تقوین کی کتاب 23 باپ 1 سے 4 اور 19 آیت 24 باپ 1 سے 8 باسر سے 67 آیت تاک اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی اور سارا نے ملکنان میں کریت اربا میں جو آج کل حبرون ہے رہلت پائی اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوہا کرنے اندر گیا اور ابراہیم اپنی مرہوم بیوی کے پاس سے اٹھ کر بنی حد سے باتے کرنے گیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس بردیسی اور غریب الوطن رہا کرتا ہوں تم اپنے ہاں قبر کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو بعد اس کے ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کو مکفیلہ کے کھیت کے مغارے میں جو ممرے کے مشرق میں ہے دفنایا اور کنان کی زمین جو آج کل حبرون ہے اور ابراہیم بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بکشی اور ابراہیم نے اپنے گھر کے پیر سالہ نوکر کو جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور میں تجھ سے خداون کی جو آسمان کا خدا اور زمین کا خدا ہے قسم لوں گا کہ تُو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں تُو رہتا ہے میرے بیٹے کے لیے بیوی نہ لینا بلکہ تُو میرے وطن اور میرے رشتہ داروں میں جائے گا اور میرے بیٹے عزاق کے لیے بیوی لائے گا نوکر نے اسے کہا کہ شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس زمین پر جہاں سے تُو نکل آیا پھر لے جاؤں تب ابراہیم نے اس سے کہا خبردار تُو میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا خداون آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور جائے پدائی سے نکال آیا وہ مجھ سے ہم کلام ہوا اور جس نے قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ زمین دوں گا اور تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجوں گا کہ تُو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے اور عزاق بیرلہی روئی کی راہ سے آتا تھا کیونکہ وہ نجپا کے ملک میں رہتا تھا اور عزاق شام کے وقت دھیان کرنے کو میدان میں گیا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو دیکھو اونٹ چلے آتے ہیں اور رفقہ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور عزاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی کیونکہ اس نے اس نوکر سے پوچھا تھا کہ یہ شخص جو میدان میں ہم سے ملنے کو آتا ہے کون ہے اور اس نوکر نے کہا تھا کہ یہ میرے آقا ہے اور اس نے نکاب لیا اور اس سے اپنے آپ کو چھپایا اور نوکر نے سب کچھ جو کیا تھا عزاق سے بیان کیا اور عزاق اسے اپنی ماں سارا کے خیمہ میں لائیا اور رفقہ کو لیا اور اس کی بیوی ہوئی اور اس نے اسے پیار کیا یہاں تک کہ اپنی ماں کے مرنے کے غم سے تسلی پائی خداوند کے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو خداوند کا شکر ہو موسیقی 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 موسیقی